بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین راسکو نیوسے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایسن چیما ناظرین چیگویرہ ارجنٹینہ کا انتقلابی لیڈر تھا وہ چودہ جون انیس سو اٹھائیس کو ارجنٹینہ میں پیدا ہوا ناظرین وہ بچپن سے دمے کا مریض ہونے کے باوجود ایک بہترین ایٹس لیڈ تھا اور وہ شترنج کا شکین بھی تھا اپنی جوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شکین تھا اس کی خوشکسمتی تھی کہ اس کے گھر میں تین ہزار سے زاہر کتابوں کا زخیرہ موجود تھا جسے پڑھ کر اس نے بہت زیادہ علم بھی حاصل کیا تھا ناظرین چیگویرہ بنیادی طور پر میڈیکل کا تالبی لگ تھا تعلیمی کیریر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شو پیدا ہوا اور انیس سو پچاس سے انیس سو تریپن کے دوران اس نے جنوبی امریکہ کو تین بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا جس میں پہلے انیس سو پچاس میں اس نے سائیکل پر تنہا پنتالیس سو کلومیٹر کا سفر برعظم کے جنوب سے شمال کی طرف تیع کیا پھر دوسرا سفر اس نے انیس سو اکیون میں موٹر سائیکل پر تیع کیا جو پہلے سفر سے تقریباً دگنا آٹھ ہزار کلومیٹر تھا تیسرا سفر اس نے انیس سو تریپن میں تیع کیا تینوں بار اس نے متعدد ممالک جیسے چلی پیرو پولمبیا پنامہ برازل بولیویا اور کیوبا کراس کیے ناظرین اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس پر کئی کتابیں اور خود اس کی یاد داشتیں چھپ چکی ہیں اس پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جو اسی کے نام سے ہے ناظرین اس سفر کے دوران چیک ویرہ کے مشاتے میں جہاں بےپنا اضافہ ہوا وہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے کسپوں تہاتوں اور شہروں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے بشندوں کی حالت ذات بوگ گربت اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دی ناظرین وہ گریبوں کے لیے ایک حساس دل رکھتا تھا اور وہ اس مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اس وقت کٹ پٹلی حکمران کے زیر تسلط ہے اور ان کی آر میں سرمایہ در نظام یہاں جر پکر رہا ہے جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ بہادر خود ہے ناظرین وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ دونوں یعنی سرمایہ درانہ نظام اور ان کا سرپرست امریکہ کبھی بھی گریبوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کی تسلط سے اس خطے کو بچانے کے لیے اسے اپنی تعلیم چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانا پڑے گی ناظرین اپنے تیسرے سفر کے دوران وہ غواتی مالا پہنچا یہاں کے صدر گزمین کے خلاف امریکن سی ای اے سرگرم تھی تاکہ اس کی حکومت گرا کر اپنی پسند کے کٹ خطلی حکمران کو بٹھایا جا سکے اور ناظرین وہ اس سازش میں کامیاب بھی ہو گئے لیکن اس پر نئی امریکن نواز حکومت کے خلاف مختلف کیمنسٹ گروپ سرگرم ہو گئے ناظرین چھوڑیرہ نے بھی ان گروپوں کا ساتھ دیا مگر جلد ہی وہ اقتلافات کا شکار ہو گئے اور گزمین نے باگیوں کا ساتھ دینے کی بجائے میکسیکو کے سفارت خانہ میں پناہ لے دی جس سے اس کی بحالی کی تحریک کمزور پڑ گی اور حکومتی کاریندے ان پر باری پڑ گئے چھوڑیرہ نے آخری لمحے تک مضاہمت کی لیکن بلاکر اس سے بھی اپنے سفارت خانہ میں پناہ طلب کرنا پڑی ناظرین چھوڑیرہ انیس سو جوان میں میکسیکو چلا گیا وہاں ایک سال تک جنرل حضرتال میں الارجی کے شعبہ سنبھالنے کے بعد انیس سو پچپن میں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے اوبرتے انقلابی لیڈر فیڈل کاسپرو کے بائی راول کاسپرو سے ہوئی جس نے اس کی سو سے متاثر ہو کر بات میں اسے اپنے بائی سے بھی ملوایا ناظرین اس ملاقات کو اگر چھوڑیرہ کی زنگی کا نکتہ آگاز کہا جائے تو بیچا نہ ہوگا دونوں نے متزاد شخصیت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو بے حد متاثر کیا اور چھوڑیرہ نے کاسپرو کی تحریک میں شمولیت اکتیار کر لی ناظرین دونوں کا نشانہ امریکی نواز کیوبن حکمران باتیستہ تھا جو پورے ملک کو دیمہ کی طرح چاٹ رہا تھا ناظرین یہ تحریک تقریباً چار سال چلی اس دوران چھوڑیرہ نے گوریلا ٹریننگ بھی حاصل کی اور وہ اس میں بہت کامیاب بھی رہے کاسپرو بھی اس کی قابلیت اور ڈیسپلن سے بہت متاثر تھا اور یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اسے اپنا دستہ راست بنا لیا ناظرین چھوڑیرہ جیسے انقلابیوں کی بدولت ہی وہ وقت دون نہ رہا کہ جب 1969 کی پہلی صبح کٹ پتری حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا انقلابیوں کی حکومت آئی تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا چھوڑیرہ کو سنت اور سزانے کی وزارتیں دے گئے مگر انقلابی جد و جہد کے مقابلے میں اس لحات کا کام نہائی دشوار ثابت ہوا خصوصاً جب امریکہ بہادر ان کے گرد دیرہ تنگ کر رہا تھا اور ترہا ترہا کی معاشی پبندیاں آئد کر رہا تھا اس دوران چھوڑیرہ نے کافی کوشش کی اس نے کئی ملکوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے مگر مچھوں سے زمینیں چھین کر گریبوں میں تقسیم کی مگر ان اصلاحات کے خاطر خواہ نتائج نہ نکل سکے اور اسے پسے پرداد جانا پڑا ناظرین یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر ایک بار پھر انقلابی باقی نے سر اٹھایا اور اس نے ان معاشی مغد ماریوں میں سر خفانے کی بجائے کانگو کا انتخاب کیا جہاں ایک اور امریکی کٹ پتلی کے خلاف تحریک چلنے لگی تھی ناظرین چیک ویرہ 1965 کی شروعات میں جمہوری جمہوریہ کانگو پہنچا اس کے ساتھ اس کے درجل مفادار ساتھی بھی تھے یہاں اس کا مقصد یہاں تحریک چلانے والوں کے ساتھ اپنا تجربہ منتقل کرنا تھا اور ان کے ساتھ مل کر جدو جہد کرنا تھا مگر اسے ابتدا میں ہی مایوس ہونا پڑا ناظرین یہ کیوبہ نہیں تھا جہاں کے انقلابی پرعظم اور ڈسیپلن کے پابند تھے جبکہ عوام بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے تھے کانگو میں تحریک تو شروع تھی لیکن لوگوں میں وہ جذبہ اور ڈسیپلن موجود نہیں تھا جو کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اسے یہاں کی زبانے بھی نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے اپنے خیالات اور منصوبوں پر دوسرے لیڈر کے ساتھ اظہار خیال کرنے میں اسے مترجم کی خدمات لینی پرتی تھی جبکہ سی آئی اے بھی اس علاقے میں پوری طرح سرگرم تھی جو اپنے جدید مواصلاتی علاق کی مدد سے ان کے اکثر پلان پہلے سے ہی جان لیتی تھی ناظرین چیک بیرہ وہاں تقریباً سات مہینے رہا اور آخر میں وہ بمار پڑ گیا وہ مقامی گوریلا لیڈروں کی ناہلی اور عوام کی انقلاب میں عدم دلچسپی کی وجہ سے حد درجہ مایوس ہوا اگرچہ وہ آخری دم تک وہاں رہ کر جدو جہد کرنا چاہتا تھا مگر کاسٹروں کے خصوصی پیغاموں نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ناظرین صحت بہتر ہوتے ہی چیک بیرہ نے اپنی اگلی سرگرمی کے لیے وہ لیبیا کا انتخاب کیا جہاں ایک اور امریکل نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی وہ 1966 کے آخر میں بولیویا پہنچا اور ایک پہاڑی میں اپنے پچاس ساتھیوں کے ساتھ مل کر تحریک شروع کی شروعات میں اسے کئی کامیابیاں ملیں اور جرپوں میں بولیوین آرمی کو شدید نقصان پہنچایا جو بعد میں اس کی موت کا اصل سبب بنا کیونکہ اس نے انہیں بہت زیادہ زن پہنچائی تھی مگر یہاں وہ جو پلان لے کر پہنچا اس میں سے کئی باتیں اس کی توقعات کی برخلاف تھی ان میں سے ایک عوامی سپورٹ کی توقع تھی جو کانگو کی طرح یہاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی بلکہ یہاں تو عوام میں سے ہی اکثر حکومت کے مخبر بھی تھے دوسرا اس سے یہ توقع تھی کہ صرف بولیوین آرمی سے مقابلہ ہے لیکن جب وہ یہاں پہنچا تو اس سے پتا چلا کہ بولیوین آرمی کے ساتھ ساتھ امریکن سی آئی اے بھی اس کے خلاف پوری طرح سرکرم ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا دجکہ اس سے یہ پہنچا کہ کیوبا کے ساتھ اس کا ریڈیو رابطہ منکتہ ہو گیا ہے اور یوں اسے مزید سپورٹ کی توقع بھی نہیں رہی ناظرین سات اکتوبر انیس سو سٹھ سٹھ کی صبح ایک مقامی مقبن نے چیگویرہ اور اس کے ساتھوں کے اطلاع ایک فوجی اڈے پر دے دی جس پر فوج حرکت میں آ گئی امریکن سی اے یہ جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی تھی وہ بولیوین آرمی کے ساتھ برپورت تاون کر رہی تھی پھر پلان بنا کر چیگویرہ اور اس کے ساتھوں کے خلاف پہاڑیوں پر گیرہ تنگ کر لیا گیا تقریباً اٹھانہ سو فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا سی اے اے نے انہیں گائیڈ کیا چیگویرہ اور اس کے ساتھوں نے ان کا خوب مقابلہ کیا لیکن وہ مٹھی بڑھ تھے وہ سب مارے گئے اس مقابلے میں چیگویرہ زخمی ہوا اور اسے گرپتار کر لیا گیا اس سے پوشتاش کے لیے ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا یہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی لیکن چیگویرہ نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ دیا بقولک فوجی افسر کے زخمی ہونے کے باوجود بھی چیگویرہ بہت مطمئن ہو کر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں بور رہا تھا اس افسر کا کہنا ہے کہ چیگویرہ کی آنکھوں میں روب اور چمک اس قدر تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا آفسر آ جا رہے تھے اور اس سے سوال جواب کر رہے تھے لیکن وہ کسی کا جواب نہیں دے رہا تھا البتہ اس نے تباکو ضرور دلگ دیا جو میں نے اسے لا کر دیا اور وہ اس پر بہت خوش ہوا اور اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا پھر جب دو دن تک اس پر مغز مالی کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو بیج دی گئی جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے فوراں اس کی موت کا حکم صادر کر دیا ناظرین سی اے یہ چاہ رہی تھی کہ اس سے پنامہ منتقل کیا جائے اور وہاں ان کی ایک سپیشل ٹیم ان سے مزید تفتیش کرے مگر صدر کو اس سی اے اس کا ڈر تھا کہ اگر چیگویرہ فرار ہو گیا تو اسے دوبانا پکڑنا بہت مشکل ہوگا اور اس کی حکومت خطرے میں پر سکتی ہے لہٰذا اس نے اپنا حکم برقرار رکھا ناظرین آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسے اسی شام ایک شرابی جلاد کے حوالے کر دیا گیا جو جنگ میں اپنے تین ساتھیوں کو کھو چکا تھا اور ان کا ذمہ دار چیگویرہ کو ہی مانتا تھا جب وہ چیگویرہ کے سامنے پہنچا تو چیگویرہ نے اسے اکسایا ناظرین وہ ایک آسان موت کی توقع کر رہا تھا مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آری ترچی نو گولیاں برسائیں اور اسے ایک بری عذیردار موت سے دوچار کیا ناظرین کا منصوبہ یہ تھا کہ چیگویرہ کو بعد میں اسی مقام پر دوبارہ پھینک دیا جائے اور بعد میں اعلان کیا گیا کہ وہ مقابلے میں مارا گیا تاکہ اس طرح ٹرائنگ نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے ناظرین چیگویرہ کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول قابلیت سرمایہ درانہ نظام کے خلاب بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہیں اس کی مشہور تصویر جو انیس سو سانٹھ میں کھیچی گئی تھی وہ غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے خاص کر ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں ناظرین ایک غلط فہمی جو اس سلسلے میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ چیگویرہ ہر باغی کا ہیڈو ہے جیسا کہ پچھلے برسوں جنوبی سوڈان میں دیکھا گیا تھا جہاں الیڈ کی پسند اس کی تصاویر کے ساتھ نظر آتے تھے ناظرین یہ بات قابل گور ہے کہ الیڈ کی پسند ملک کا بٹوارہ کرتے ہیں اور انقلابی اپنے ملک سے نائحل حکمانوں کو ہٹانے کی تحریک چلاتے ہیں اور چیگویرہ کی زندگی کا محور یہی تحریکے رہی اس کی شخصیت کیوبا میں آج بھی ایک نیشنل ہیرو کی طرح ہی ہے اگرچہ وہ وہاں کا بشندہ نہیں ہے وہ اپنے ملک ارجنٹینہ میں ایک ہیرو کی طرح پرہایا اور یاد کیا جاتا ہے